مردیہ فیلوز اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کامیرہ ٹاپک ہے موبائل فون کے فائدے موبائل فون بہت ایک اچھی اجاد ہے موبائل فون کے بے شمار فائدے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانے میں کتنے ہفتے لگ جاتے تھے ہفتے مہینے لگ جاتے تھے اب ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانے میں ایک منٹ لگتا ہے ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس ہم موبائل فون کے ذریعے بات بھی کر سکتے ہیں موبائل فون جو پچھلے سال کرونا آیا تھا اس میں ہماری تعلیم کا بہت نقصان ہوا تھا اور اس موبائل نے ہمارے میں بہت فائدہ دیا اور ہمیں اپنے پڑھائی میں مدد فرام کی تھنکس مہترمہ سازہ کرام اور میرے پیارے ساتھی السلام علیکم جیسا کہ میرے بھائیوں نے کہا کہ موبائل فون کے اتنے فائدے ہیں کہ پہلے زمانے میں مہینے سال اور ہفتے لگ جاتے تھے ایک پیغام کو پہنچانے میں لیکن اب ایک منٹ لگتا ہے یا پھر سیکنڈ لگ جاتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اندھے کار بیٹھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ مبائل فون سے وہ خطرناک شوائیں جو نکلتی ہے وہ آپ کے آنکھوں کو خراب کر سکتی ہے آپ کی کانوں کو خراب کر سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کے ذہن کو متاثر کر سکتی ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھنے کے لیے اتنے پرجوش ہو گئے ہیں اتنے پیوکوف اور پاگل ہو گئے ہیں ہم دوسروں کو دیکھنے کے لیے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو اندھا کار بیٹھے دوسری بات کہ جب مبائل فون چلتا رہتا ہے بندے کو پتا نہیں ہوتا ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ آزان کب ہو رہی ہے کب ہم نے جماعت سے ایک کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور ہم اپنی نماز اور جماعت کو قضا کار بیٹھتے ہیں اور باقی عمال اچھے عمال سے تو ہم بالکل لا پرواہ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے مبائل میں فری فائر اور پپ جی جو کھیلنی ہوتی ہے اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کیا آپ مجھے اس بات کے جواب دیں گے کہ کیا مبائل فون کی جو خطرناک شوائے ہوتی ہیں وہ آپ کی آنکھوں اور کانوں کو متاثر نہیں کرتی کیا وہ آپ کے ذہن کو متاثر نہیں کرتی اور پھر ہم ایف گریڈ لے کر سر جکائے کھڑے ہو جاتے ہیں شکریہ مہترمہ سازہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم جیسے کہ میرے بھائی محمد نے کہا ہے کہ ہم مبائل سے فائد اصل نہیں کر سکتے تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مبائل کو کتنی دیر تک یوز کریں ہمارے گھار والے ہمیں کیوں نہیں منع کرتے ہم اس جتنے اگر اس نے بات کیا ازان کی تو ہم الارم بھی لگا سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں ہم مبائل سے بہت سی چیزیں ڈیلیور بھی کرا سکتے ہیں بہت سی چیزیں ڈیلیور بھی کرا سکتے ہیں تھانکس مہترم سادس اکرام اور میرے دوستوں السلام علیکم جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہم الارم لگا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ ہر وقت پاپ جی اور فری فائر کیوں کھیلتے ہیں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ مسجد میں دیکھے تو مسجد جماعت سے خالی پڑھی ہوتی ہے آپ کیوں نہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پر ہم مبائل پہ پڑھائی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کہ جب ماں باپ نے آپ کو پچھلے سال کہا تھا کہ پڑھائی کرو انلائن تو آپ اس کے بجائے پاپ جی اور فری فائر کھیلتے تھے اور میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہم الارم لگا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لگاتے ہیں تھنکس اسلام علیکم جیسے کہ میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم مبائل پون پہ بہت سی چیئے مبائل پون پہ ہم پڑھائی نہیں کرتے فری فائر کھیلتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ ہم کیا چیز دیکھیں اور کیا چیز کھیلیں جیسے کہ میرے بھائی محمد نے کہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے وہ تو ہمارے اوپر ڈیبینٹ کرتا ہے ہم کتنی دیر مبائل چلائیں اور نماز پڑھنے جائیں یہ اجادات کا قصور نہیں ہوتا یہ ہمارا خود کا قصور ہوتا ہے شکریہ میرے پہرے ساتھی اسلام علیکم جیسے کہ میرے بھائی اگدلہ نے کہا ہے کہ ہم پر ڈیبینٹ کرتے ہیں اگر آپ پر ڈیبینٹ کرتے ہیں تو آپ اب جی کیوں کھیلتے ہیں آپ سکول میں جب آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے تو آپ ادھر لیکچر کیوں نہیں سنتے ہیں آپ گھاڑیا کے مبائلوں پر وہ سارت کر لیتے ہیں جب آپ سکول سے ہی نہیں پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ گھاڑیا کے کیا پڑھتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر گھاڑ جا کے پڑھتے ہیں تو آپ ایف گریٹ کیوں لیتے ہیں شکریہ میرے پیارے ساتھی والسلام علیکم جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہم گھاڑ جا کے پڑھتے نہیں ہیں اور سکول میں بھی لیچر نہیں سنتے یہ تو یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ نہیں سنتے یہ ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لیچر نہیں سنتے گھر میں ان کے ساب کے پاس موبائل ہوگا ساب پورا دن موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھائی کرتے بھی نہیں ہیں موبائل فون کے بہت زیادہ فوائد ہیں موبائل فون سے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں موبائل فون سے شکریہ اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ ہم جو ہے جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ ہم جو ہے موبائل کے ذریعے سے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا بھی چاہے تو گھوم سکتے ہیں تو میں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ کیا تو کیا بچھلے زمانے میں موبائل ہوتے تھے اور کیا بچھلے زمانے میں لوگ نہیں پیدر چل کے جاتے تھے کیا بچھلے زمانے میں لوگ پیدر چل کے نہیں جا سکتے تھے لوگوں کو ہفتے لگتے تھے لیکن ان کی صحت بندی تھی پرانے زمانے میں لوگ اتنے زیادہ مضبوط ہوتے تھے اب موبائل جب سے موبائل آیا ہے یہ ایک یہ ایک ایسا آلہ بن گیا ہے جو بم بلاسٹ میں استعمال ہوتا ہے جو ڈاکو جیسے بم بلاسٹ میں استعمال کرتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ جب تعلیم حاصل کر کے گھر واپس آتے تھے تو وہ اپنے سکول کی بات بتاتے تھے کہ ہم نے ہر سکول میں یہ یہ حاصل کیا یہ یہ جانا اور سب کے ساتھ سمجھاتے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے تھے اور اب لوگ ہر وقت اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں فیس بوک انٹرنیٹ اور ٹویٹر جیسی اپس نے اتنا لوگوں کو مصروف کر دیا ہے کہ ان کے پاس والدین کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا موبائل نے اب اس قدر لوگوں کو مصروف نہیں کر رکھا کہ وہ اب اپنا وقت صرف موبائل میں گزار دیتے ہیں اور پڑائی کو تو وقت ہی نہیں دیتے شکریہ میرے دوستوں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ساری تقریریں لکھ کیا ہے صاحب انہوں نے موبائل سے ہی دیکھ کے لکھی ہیں اگر ان کو اتنے ہی نقصان ہوتا ہے تو یہ اپنے موبائل باہر کیوں نہیں پھینکتے گھار میں بیٹھ کے کیوں یہ دیکھ رہے ہیں جہاں فیس بوک یہ خود چلاتے ہیں پاپ جی خود کھیلتے ہیں اور یہ باہر کیوں نہیں پھینکتے موبائل کو جو ساری جواب ہے میرے پیارے ساتھیو السلام علیکم جیسے کہ میرے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنی تقریریں فیس بوک سے لکھ کے آیا ہیں تو یہ بات تو ان کے خود پر صادق آتی ہے کہ یہ لوگ فیس بوک سے لکھ کر آیا ہیں ہم نے کب اپنے فیس بوک سے تقریریں لکھی ہیں میں نے کب اپنے فیس بوک سے تقریریں لکھی ہیں حالانکہ میرے پاس تو موبائل ہے نہیں باہر پھینکنے کے لئے کیا چیز ہے میرے پاس کیونکہ میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں میں تو آپ لوگ کو موبائل سے منع کر رہا ہوں لیکن آپ آگے سے میرے لئے ہی بول رہا ہے کہ اپنا موبائل پھینک دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں پر فتنے ایسے آئیں گے تو جو اچھے لوگ ہوں گے اگر انہوں نے ان فتنے والے لوگوں کو منع نہ کیا تو وہ بھی ان فتنوں میں ہی گر جائیں گے آج ہم ان کو منع کر رہے ہیں اور یہ مان ہی نہیں رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک کشتی ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک اچھے لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں دونوں کشتی کے دو حصے ہیں ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ تو اچھے لوگوں کو اوپر والا حصہ ملا ہے اور برے لوگوں کو نیچے والا حصہ ملا ہے تو برے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں ہم اوپر آتے ہیں کپڑے دوتے ہیں تو باہر اوپر والا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک کشتی کے نیچے والے حصے کوئی کشتی کے نیچے والے حصہ میں سراخ بنا دیتے ہیں تاکہ پانی اندر آ جائے تو کیا ہوگا پانی کشتی کا جو آتا حصہ ہوتا ہے وہ تو پانی کے اندر ہوتا ہے اگر وہ سراخ بنائیں گے تو کیا ہوگا کشتی دوب جائے گی اور دوبنے کے ساتھ ساتھ اوپر والی لوگ بھی دوب جائیں گے اب ہم ان کو دوبنے سے منع کر رہے ہیں اور ہم ہمیں یہ جان بوجھ کر دوبوارے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ موبائل فون دیکھنے میں انتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی پروائی نہیں آگے سے آپ ہمیں منع کر رہے ہیں شکریہ ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ رہا سکس کلاس کا سکس کی پہلی ڈیبیٹ ہے تو سکس کلاس کے لیے ایک دفعہ زوردار کلیپنگ کریں بھائی